اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد ہوں گے میں ہوں فرحانہ گھر کا ذائقہ وید فرحانہ میں آپ کا ویلکم کرتی ہوں تو آج ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پرور کی سادھی سبزیں یوں تو پرور کی سبزی بہت طرح کی بنتی ہے چٹنی والی مسالے والی سادھی ہر طرح کی بنتی ہے لیکن آج ہم نے بنائی اسی پیاز اور پرور سے بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے سادھی سبزی ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹائی کریے گا اور یہ بہت جلدی جھٹ پٹ 10 سے 15 منٹ کے اندر بن کر تیار بھی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے آدھا کلو پرور لے لیا ہے پرور دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دیسی ہوتے ہیں اور ایک اس طرح کے ہوتے ہیں تو اسے ہم نے دھول کر اچھی طرح سے ساف کر لیا ہے پہلے آپ اسے دھول ضرور لیں کاٹنے سے پہلے اس کے بعد اس کو دونوں سائٹ سے کاٹ لیں تھوڑا تھوڑا پھر اس کے چاہ ٹکڑے کر لیں اور پتلا پتلا اس طرح سے بلکل کاٹ لیں آپ کاٹتے ہوئے دکھانا ہم آپ کو بھول گئے تو ایک دم باری کے کٹا ہونا چاہیے جتنا باری کے کٹا رہے گا اتنا زیادہ اچھا آپ کا پرور بن کر تیار ہوگا اب آدھا کلو پرور کے لیے ہم نے تین بڑی سائز کے پیاز لیا ہے اگر میڈیم ہو تو آپ چاہ سے پانچ پیاز لیں اس میں پیاز زیادہ پڑتی ہے جیسے کی کرائلے میں پڑتی ہے ہم نے ساتھ ساتھ ہری میچے لے لی ہیں آتھا ٹی سپون نمک لیا ہے اور بلکل ایک چھٹکی حلدی لے لی ہے بہت کم مسال اس میں جاتے ہیں لیکن اس کے باجودے سبزی بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم چولے پر رکھ دیتے ہیں پین یا کڑاہی آپ رکھ دیں جو بھی ہے اس میں ڈال دیں گے تین ٹیبل سپون آئل اس میں آئل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے آپ اسے کم نہ ڈالیں اس سے تھوڑا زیادہ ڈال سکتے ہیں تو اب اس میں ڈال دیں گے ہری میچ باریک کا ٹیوئی تو آپ ہری میچ کم زیادہ کر سکتے ہیں دو منٹ تک ہری میچ کو فرائی کریں گے اس کے بعد سبزی اٹھا کر ڈال دیں گے یعنی کی پرور اور اسے تین سے چار منٹ تک فل ٹو میڈیم فلم پہ اس طرح لگاتار چلاتے رہیں گے اس چیز کا دھیان رکھیں پرور کی سبزی کو آپ بلکل چھوڑ نہیں سکتے اسے لگاتار چلاتے رہنا پڑتا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے ہلدی تو ہلدی صرف ہم نے ایک چھٹکی ڈالی ہے تاکہ اس میں کلر اچھا سا آ جائے باقی اس میں ہلدی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اسے ہم دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو دیکھیں فرائی کرتے ہوئے تین منٹ ہو چکے تھے اب اس میں ڈال دیں گے پیاز پیاز بھی بلکل بارک سلائس میں کٹی ہونی چاہیے موٹی نہیں کٹی ہونی چاہیے بلکل پتلی ہونی چاہیے اب پیاز ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے لگاتا چلاتے ہوئے بھونیں گے میڈیم فلیم پہ تو سبزی اگر آپ چھوڑ دیں گے اور نیچے سے اگر لگ گئی تو پوری سبزی کا مزہ آپ کا خراب ہو جائے گا اس لیے اس بات کا دھیان دے کہ لگاتا چلائیں اب لٹ کو کور کر دیں گے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ بھاپ بنے اور اس میں یہ گلے لیکن بیچ بیچ میں آپ لٹ کو ہٹا کر چلاتے ضرور رہا کریں آپ کو اسے چھوڑ کر ہٹ نہیں جاننا ہے کہ دو چار منٹ کے لیے ہٹ گئے اور آپ کو فلیم کو میڈیم ٹو سلو کے درمیان رکھنا ہے ابھی میڈیم رکھنا ہے کیونکہ سبزی اپنا پانی چھوڑے گی اور اس میں یہ تھوڑا گلے گی بھی اس کے بعد آپ فلیم کو میڈیم ٹو سلو کرتے رہیں اور اسے لگاتا چلاتے ہوئے بھونتے رہیں پرور کی سبزی یوپی میں لوگ بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی بھی ہے تو دیکھیں سبزی ہماری اٹی پسٹن تک کھو چکی ہے اب اس ٹیسٹ پر ہم شامل کر دیتے ہیں نمک آدھا ٹیسپون آپ کم زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں نمک شروع میں نہیں ڈالا جاتا ورنہ آپ کو سبزی بنانے میں بہت پریشانی ہوگی اور پیاز نیچے چپکنے لگے گی اس لئے جب اٹی ٹو نائنٹی پسٹن تک آپ کی سبزی کھو چھو جائے تو ہی آپ اس میں نمک ڈالیں اور اب اسے تین سے چار منٹ تک ہم آؤ سلو ہیٹ پر بھون لیں گے تاکہ اس میں اچھا سا کلار آ جائے اور یہ تھوڑی سی کرسپ ہو جائیں یہ کرسپ ہونے کے بعد بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو دیکھیں سبزی ہماری تیار ہے اب ہم فلیم کو کر دیتے ہیں اور اسے نکال لیں گے سرونگ بول میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے آپ ایک بار اسے ٹرائی ضرور کریے گا میرے طریقے سے ریسی پی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا بل ایکن کو بھی ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے آپ اسے روٹی سے کھائیں چاول سے کھائیں ہر طرح سے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے آپ دو کی جگہ چار روٹی کھا لیں گے اتنا لا جواب اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو ملتے ہیں ایک نیسی اور اچھی سے ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ